بھارت ہی نہیں پوری دنیا ان دنوں کرونا کے چپیٹ میں ہے اس سے ہر جگہ جوجنے اور مقابلہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں بھارت میں کرونا سے کون کہاں پر کیسی لڑائی میں ویست ہے اس پر کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے لیکن بھارت میں ایک اور بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بیماری کرونا سے بھی بڑی ہے اس بارے میں جانی مانی سکولر پروفیسر روپ ریکہ ورما کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں اگر کسی لوگتانترک دیش میں آواز اٹھانا سچ بولنا اور کڑوا سچ بولنا جرم مانا جائے اگر کسی دیش میں نظام تو لوگتانترک ہو لیکن سچ مچ کسی آلوچنا کو اپمان مانا جائے اگر اپنے ادھکاروں کی بات اٹھانا اور دیش کی جو سانستھائیں ہیں ان کی کمیوں کو اجاگر کرنا جو انتت ہے وہاں کی عوام کے حقوں کے لیے مفید ہوتا ہے فائدہ مند ہوتا ہے جرم مانا جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دیش سخت بیمار ہے مجھے رکھتا ہے کہ آج کل ہمارا دیش جس سے ہم سب بہت محبت کرتے ہیں ہمارا دیش جس نے دنیا کو کتنی راہیں دکھائی ہیں وہ بہت بیمار چل رہا ہے یہاں پر جو نظام حکومت ہے وہ کیوں ڈڑتی ہے لوگوں کے بولنے سے یہ سمجھ نہیں آتا یہاں پر کسی بھی انسٹیوشن کا اگر کوئی آلوچ نہ کی جائے تو اسے دیش کے خلاف بات مانی جاتی ہے یہ گمبیر بیماری کا رکشن ہے ہمیں اس بیماری کو ٹھیک تو کرنا ہوگا اور یہ بیماری مجھے لگتا ہے کہ کورونا سے کہیں زیادہ بھائی کر اور تباہی مچانے والی بیماری ہیں اس صندوق میں ہم ان تمام آواز اٹھانے والے لوگوں کو جن کو جیل میں ڈالا گیا ہے جن کے خلاف ایف آئی آر لگائی گئی ہیں ان کے ساتھ تو ہیں ہی لیکن اس سمیں خاص طور سے ہم ایک بہت ہی خوددار اور انسانوں کے حق کے لیے لڑنے والے سپریم کورٹ کے وکیل ایڈوکیٹ پرشاند بوشن جی کے ساتھ ایک جھٹتہ دکھانے کے لیے کھڑے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہونے کہا ہے وہ اپمان نہیں ہے صرف ایک آلوچنا ہے جسے سویکارہ جانا چاہیے اور اس پر ڈھیان دیا جانا چاہیے